فی سبیل اللہ التماس دعا ورائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کرنے ولیے کل حجت ابن الہصان وارس پاک دے ظہور دے دعا مجدین سارے مہربان آمین فرمائے سلواتوکا ولیہی وعلی آبائیہی فی حاضی سات وفی کل سات من سات اللہ علی ونہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعین حبتہ تسکنو ورزقا توون وعطمت یا حفیت طویلہ یا رب محمد وعول محمد سلی علی محمد وعول محمد وعجل فرجا جاک اپنے اپنے ادویں دی قبولیت واسطے سلوات سارے ہو جائے سلی علی محمد آمد معصوم بخاطر استقبالیہ سلوات اکھا بند کر کے سارے پڑھوتے سلی علی محمد سلی علی محمد کس شیر کی آمد کے رن کان پر رہا ہے کس شیر کی آمد کے رن کان پر رہا ہے آج ہے اٹھ ہار یعنی اٹھ محرم اے محرم دری ہار کل ہے نو ہار پرسوں ہے دس ہار جانب جڑا مولا رنگلاوی مولا تک اس کے ازیادیت رکھیا آتا کرے نال خان دان دے عباد و شادرہ تو میں سحوال نال جناب ہوں سرکار اپاس نے متعلق میں جڑے دا پندرہ میٹ پرسوں ہوں سرکار اپاس وطنِ مرکارے میرے واجب علیہ اترام صدر سلامت رہو اس نگری دیواسی کس شیر کی آمد کے رن کان پر رہا ہے مجاہد بچڑا مولا امیر المومنین بٹی خان دان دا چشم جراغ سرکار امیر المومنین بل آئیمہ یارہ امام دا بابا نبی دا مشکل خوش آخری تو اجسا دا پہلہ امام آقا رہبر سردان جناب اپاس دا متعلق فرمیدن جو اپاس میرا او پوترے او پوترے جو میں علی تو بھی زیادہ جمج ہوئے اب باس میرا او پوترے اب باس دانانہا بول بارات ہمیشہ امان سن جعفر زمان لکھی ہے مجالے سے منتظر ان کو جو نیزہ لگئے ان کو نیزہ دی دیکھ دے کھڑ گئے روح اتھائیں نکل گئے جنت اتھائیں نکل گئے یہ ترائیڈی آرے نیزی تھی ٹیک تے کھڑا رہا دشمن نیڑے نہیں آیا مطرح چیندہ کھڑا ہو توجہ ہے بیٹھے ہو عباس علیہ وسلم جی میں مولا زمان کی دلہ تو کیولا یہ دا عباس سرکار وفاو جڑے والے جنگ سفین دے بھی سرکار دے بچڑے نال ہیں دے ابن شاہ ساکر یاری تواری بیٹی نال ہیں تا میری بیٹی نال ہیں انہا کو اپس نے بھی جنگ دے دیا ہی توجہ سرے جنگ ودی ودی آلی توساں تے میں لے بسم اللہ گرہ بسم اللہ گرہ نگری باگا لے ہاں سب دو پہلے امام حسن علیہ السلام بولے فاکمہ مرز کر کے بابا جان میں کوئی جہزت دی رہو آئیں ایک کمی نے دی میں بکواس بند نہ کی تھی ہائے ہائے میں ہی دی زبان بند کرنا حیاتی ہے سرکار فرمائے نہیں وقت جناب سرکار حسین عرض کی تے بابا جان میں کوکم نے میں ہی دی زبان بند کرنا میں ہی دی زبان بند کرنا سرکار فرمائے نہیں ہر حسین تہین میں نال کھڑی انس جے پاسے نہ رہی آتی ہوئی بابے دے درجات بلان دونی سرکار حضرت عباس نو دکھن کے یارہ سال تک سن لکھنے ملکہ رکھنے انہیں دست بستا ہو کے ادھے بابا تُسے میرے آقا ہی وے میرے سردار ہی وے میرے مالک کو ہی میرے سردار میں جو بانی دا پوتا ہوں اگر میں ہر بانی جے کرو تو میں کو بھی جو نو یا جارہ سال دا سن سرکار علی یہ دے ودے مطمئن سرکار امیر المومنین جناب عباس دے یہ دے ودے مطمئن انتبوس ہم فرمائنے یہ میں مسکرہ کے فرمائنے اچھا باس تو سمیدیو ہی 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 جو ملہ ہمیں پڑ چھوڑے وطن جو ہے کیا کرو پھر ہاں سر دے بیٹھے ہو ہاں میں سرکار عباس دے ہم ملہ پہ پڑتا با کسی دے دنی رہی آگیا ہاں بسم اللہ تو سمیدیو جی ہاں بابا میں کو بھی جو جسی لئے سرکار فرمائے تو سمیدیو اولے سرکار حسنائن قریب اے بابا جہانے سدھا چھوٹا بھائی دا یارہ سال دیں دس سن ایکو تسا میدان بھی جیندے پہلے سب کو نو بھی جن دے کائنات دے امام فرمائے دے حسنائن بیٹھے تو سائے وے محمد دے پتر اہین حلی دے پترانی باب آئے تیرے جی دے بچا ہاں بلند کر کے بسم اللہ بلند کر رہا توارے سنم دے صدقی آہا آخر لفظ حباس نمجدہ مرون غلام قاسم خان دے درجات بلندر جلسنج بڑا شہاد آدھے قاسم حقیقت ناظمی ممبر ستی سجدی مری دیفتی حقیقت دے بندہ جی سلیکٹور میں دے نا تنہ دے پاہ دوں بندے دا پتہ لگ دے جو بندہ ہو سمجھے ہاں تو میں گزارش بیا کرنا سرکاری عباس کو تیار کی تص ای بھی خاندان دے صفتے کی بلا لباس تیندہ ہوئے میرے عزیزن سیدادہ ملک دا بہت بڑا پیارا لکھ زندگیہ ہونے تو میں گزارش بیا کرنا آخری لفظ تیار کر کے ہتھیار نال دیتے سے روانہ کی تیس چند کدم گئے جناب سرکار عباس باپس بلے آئے میں یاد دی ہوئی جانے بجرہ گھوڑے تو لت تھے وہ جڑے ہتھیار آئے وہ جڑے ہتھیار ہیں نا وہ سارے لہا کے بابیری خدمتیں پیش کرتا کہنات دا امام فرمے دیکھ کیا جا باز بغیر ہتھیار آئیتے میدان بغیر ہتھیار آئیتے جنگ دست وزتہ ہو کہا دے بابیری دباہتے جلی اج میں جنگ کرنی انفرادی کرنی دشمنی ہتھیارا نہ لڑے شیرِ خدا علی دبچ رہی ہتھیارا نہ لڑے دوت ہوتی تھے میری لڑائی جو فارق ماسوز رہنے دیتے تریزید کی ہوئے تریزید حد سلامت رہا ہے بسم اللہ مارال کے حاصل علی کا پسر ہاں میں مشکل کشا ہوں ہاں علی کا پسر ہاں میں مشکل کشا ہوں علی کا پسر ہاں میں مشکل کشا ہوں یہ سرکارِ عباس کا خطبہ بطا رہنے علی کا پسر ہاں میں مشکل کشا ہوں یہ پوچھ دو میں پڑھو جنابی عباس پی آب آپ نے مخالف کو یہ ریجزی سلکار پیدای دستہ پوچھو میں کام میں مشکل کشا ہوں علی کا پسر ہوں میں مشکل کشا ہوں علی کا پسر ہوں میں مشکل کشا ہوں میں باب الحوائد میں حاجت روا ہوں ہمیشہ ہوں کیا باتیں تارے سنندی راضی بیٹھے وطانہ لیں میری توقعو تو زیادہ کرم نوالا مطمئن فرد ثانی جڑے جڑے مقام تے تشریف فرماؤ گزارش پیا کردان کی میں بھائی چیزیہ ہوں علی کا پسر ہوں میں مشکل کشا ہوں علی کا پسر ہوں میں مشکل کشا ہوں میں باب الحوائج محاجد روا ہوں علم مصطفیٰ کا مجھے مل گیا ہے علم جس میں لگ رہی ہے وہ علمہ ہے جس کو پیمبر نے اٹھایا اس دور میں حمزہ اسے دلہ ورنے اٹھایا اسلام کی خادر اسے جعفر نے اٹھایا وہ اٹھ گئے دنیاوں سے تو حیدر نے اٹھایا علم مصطفیٰ کا مجھے مل گیا ہے علم مصطفیٰ کا مولا رحمتی بارش نہیں سی منادی حالہ دا صدقائی حالہ دا صدقائی محرم دا صدقائی مصطفیٰ کا مجھے مل گیا ہے مغازِ علمدار کروہ ملا مغازی بیٹھے ہو زندگی عمین تو انہیہ توقع تو زیادہ کرم نوازی بہت بڑا پیارا محول شیر نظر کران تو سہین جو سنے بتا نہ لے جو اگلے شیر تھی میں کوئی تشریح کران دے ضرورت ہی نہیں لے جڑا تو سہ سنے تشریح آپ کر چھوڑی بھی وہ شیر پہ نظر کرنا ہی آتی ہوئی مولا کہ منکر دا محتاج نہ کرے صدقائی سلامت نگری پاک دری پاک صدقائی سلامت رائے وارس پاک دیکھے خیر شیر ملاحظہ کیا بھائی خدا کے یہ سارے خدا کے ہیں میرے جہاں ہے علم بادشاہی ہے میرے زندگی ہوگی کیا باتی یار تو نے سنان دی بسم اللہ کرام میں سرکار اب آتا خود باپیا پڑھتا بسم اللہ شیر مکمل کرکی میں بھائی خدا کے یہ سارے خدا ہے میرے جہاں ہے علم بادشاہی ہے میرے جہاں ہے علم بادشاہی ہے میری مجھے چاند کہتے ہیں آل محمد مجھے چاند کہتے ہیں آل محمد لے میں معصوم ہوں سیدہ کے دعا ہاں حیرین اچھا بول کے دل کھول کے شابس ملنشاہ بسم اللہ سنان دوالا رکھانا ختم نہ آیا ہوتی اوہ زباری نصیب لتھی ہے تمہیں سیدی نہیں آہا ہاہا وہ زباری کرتے ہیں نارے ہاں آخری ستر زندگیوں بسم اللہ تشریح ہو گئی تقریر ہو گئی شیر سناوا جڑے جڑے مقام دیشیہ سننی مہربان آواز جا رہیے سن دے پیو دوا فرمے سوکی میں بھائی یہ نولا کہتو مجھے کعب کیا ہے میں بردہ ہوں اس کا جو شیر خدا ہے رب جانے ہی اوزاد حلیدی یہ نا بہادر یہ نا جلال یمالا بسم اللہ میں تریح آئے تو صدق رب جانے ہی اوزاد حلیدی اچھا یہ نا بہادر پاس یہ نا جنگ جو جی بابا مجھے مجھان میں نوگران وصدران ویڑ گھر گرو منا لے رب جانے ہی اوزاد حلیدی بسم اللہ اللہ بھائی خان میں نوگران تھاوی رجب دیدی گردوں یہ کچھ بھیرا تو پچھتا ہے مشند میں دو پھائے میرا عباس نالے جائے میں شندے ویڑا پھائے میرا عباس نالے شبیرہ دے جیہا میری بھیرا عباس نالے میں بھی آدھے نہ گھبرا چھپ گھر کے وطن چھوڑ سفر جانے میرا عباس جانے وطن آلیاں گئے مقام دے جوان کھبراوے رہا برزاد پرشار ترنا یا نہ خبراو بیپ آسی بھیرا میرا علال معوالے میری بھیرا تصاک دے افو دے بیپ آسی بھیرا آہ 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 بھر دے رہو بھر دے رہو یہ میں نفکاراں بچھرے جیمیں یہ رہو دے مان عج آٹھے نا اجارتھے گبلہ پنج محرم پنجار ودنالیاں شبیر خیام دیم دیرائیں بھیڑ بھراد اچھر مو جھا دو دیرائیں بھراد چھر دیا شکر جڑے پال نائیوی حضیر ٹر مو جا کرائینا گبرہ میں کیوں مو جھا بت مری بھیڑ دو محرم داخل آترائیں وفوج آمن فائے گئیین کوئی لشکر کے دو بھی آتے کوئی دستا کے دو بھی آتے مرے نال تھوڑی فوجیں بھی بیددس آگی دنیت داد مری بھیڑا ہزار ندداد ودنالیاں براد لے کے یاد بھر میں لکھا جو ہوئے ریر میں دنال عباس اللہ بھا میں زندگی ہوئی بسم اللہ کرامہ این میں یوپنے میری مجال بسم اللہ کرامہ بھر میں لکھا جو ہوئے نکال کبلہ ساتھ آڑاوی ساتھ محرم خیمے پٹے لے ظالمہ دے خیمے پٹے لے ظالمہ دے شفیر خیمے پٹے لے شفیرہ دے آتا جو بھئی پٹ گن خے رومانالہ کٹما دے لے رونہ گڑے شفیرہ پٹے چیرے دے جلالی جائی بھی آئے جی میں جھے کتو پڑیا خیام دے اندرہ ود بھیڑ بھیڑا دن جائے کیوں گو جائے ظامن پہ ہمیں اپ آتے کیا یکار کی دے سنکار دنامہ شفیرہ دے نہیں کے آتے کی تاغیرہ پٹے لے خوش ہو گئے جو سین میں کوئی جازت کھنا رہے ایمیں میڑے آئے کیوں روائے ہی میڑی سین میں کوئی دے خیمے پاک کیا دے خیمے پاک ماتیں کیا جواب لے دے میں کوئی جواب لے سکتا میں تھا گوکا لے رومان علیہ تنے جیدہ وہاں بھی آدھے آدھا جو بھائی برد گھر خیمے رومان علیہ جملے آئین جھوک جلیہ سین دے خدمہ دے ہاتے کو سین دے خدمہ دے ایمیں روکے جڑا بھائی سنا اس دے کی تے غالیا دے تو سا دوہا بھیر بھراوانے تے کئی گا گیر گدی ہوئے تے مگف در زبن کے بانی دا چاپی جلے پاندہ ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں کہ تجین آٹم کر ماتم سوھı میں نہیں آٹھار میں نہیں آٹھار بسم اللہ پسم اللہ پھین ہوگار تے مگف در سمجھ گے اور نیدا جا کہ جلے پاندے ہو اور آئر دا چاپی جگہ اللہ بھامیں بردالالہ ہے رمانال عیدہ بدہ مان جناب عبادلہ سیدہ دین گوہی دہ بدہ قبلہ مان عیدہ بدہ آسف مردہ بھی آیا جو راب جانے اے اعوناد علیدی دیکھی میں مات یا بیزدی سہ گئی مطنی لہ دا دیکھ کے غازی کو مات یا دی بھادی وابہ گئی دلما لگے دی عزید رجگر بدل دی ادھی یا جانے سفر دی اے بے جناب سے سامنے